نحمدو نسلیلہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہنو نے عراق جانے کا عظم کیوں کیا؟ اس توران آلات کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہنو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہنو جو موقع با موقع مشروع میں مصروف تھے اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ کسی مناسب مقام کو مرکز بنا کر اپنی جدوجہد کا آگے بڑھانا چاہیے مگر جدوجہد کے مرکز کے تحین میں دونوں کی الگ الگ رائی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کو سب سے زیادہ محفوظ اور مناسب سمجھتے تھے جو عالم اسلام کا ایمانی و روحانی مرکز تھا اور وہاں ان کے حامی قریشیوں کے علاوہ اہلِ صلاح اور تقویٰ کی بڑی تعداد آباد تھی وہ چاہتے تھے کہ حضرت عسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ ہی کو مرکز بنائیں لیکن جس طرح حضرت عسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوفہ سے مسلسل خطوط اور وفود آ کر اپنی پختہ حمید کا یقین دلا رہے تھے اس کے پیش نظرت عسین رضی اللہ تعالیٰ نے عراق جانے پر سنجید کی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک تحریک میں عوام کے جان و مال کا تحفظ بہت اہم تھا عجاز کی بنسبت عراق میں افرادی قوت زیادہ تھی اس لیے وہاں کم نقصان کے ساتھ غلبہ کی امید کی جا سکتی تھی اس واقعہ سے بھی زہر ہوتا ہے کہ جزید کی حکومت اس وقت تک برائے نام ہی تھی اور اہل شام کے سوا باقی لوگوں نے اسے عموماً قبول نہیں کیا تھا دوسرے آپ کو اپنی جان سے زیادہ حرمین کا تقدس عزیز تھا کہ جس کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صبرتہ ملکہ کوئی گرام بن کر جان دے دی تھی اور جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیار رسول کو چھوڑا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ اگر وہ موسم حج کے بعد بھی مکہ میں ٹھہرتے ہیں تو ان کے خلاف سرکاری کا روائی ضرور ہوگی جو چائے کامیاب نہ ہو مگر اس کے نتیجے میں مقدس سرزمین میں مسلمانوں کے خون سے داغدار ہوگی چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں قیام کے دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے اگر میں کہیں اور قتل کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ میری وجہ سے اس ذرزمین کی عظمت پامال ہو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو لاحق اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے جو اہل عراق کے مکرنے مکرنے اسوے وعدہ امید نہ کرنے اور بنو امیہ کی طرف سے سختی برتنے کے صورت میں پیش آ سکتے تھے بس وہ اہل عراق کی بس وہ اہل عراق کی اس تلوون مزاجی سے نواقف نہیں تھے انہیں اہل عراق پر ایسا اندہ اعتمان نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے عراق جانے میں کوئی جلدی نہ کی اکابر کی اکثریت یزید سے بیعت پر امادہ کیوں ہوئی سوال کہ اکابر کی اکثریت یزید سے بیعت پر امادہ کیوں ہوئی اس طوران یزید کی جانب سے بھی اپنی حکومت کا انعقاد ثابت کرنے اور جگہ جگہ بیعت خلافت لینے کا سلسلہ جاری تھا جسے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے نکتہ نگاہ کے مطابق اس کی خلافت منقد ہو چکی تھی مختلف شہروں میں گورنر انہوں نے لوگوں سے بیعت لینی تھی سوال یہ ہے کہ اگر جزید کے خلافت کا انعقاد خلافہ راشدین کے طریقہ کے مطابق نہیں ہوا تھا یا اس کا کردار قابل اعتراض تھا تو ان عزرات نے جن میں صحابہ اکرام اور تعابین بھی شامل تھے بیعت کیوں کی یہاں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک بار حضرت عصد رضی اللہ تعالی کی باندھی خطوط کا ایک امبار لے کر آئی حضرت عصد رضی اللہ تعالی باندھی کو حکم دیا کہ ٹپ لے کر آئے اور اس میں پانی بر دے پھر وہ خطوط پانی میں ڈال دیئے ان کو کھول کر بھی نہ دیکھا یزید بن اخبر نے جو اس موقع پر موجود تھے پوچھا یہ کن کے خطوط ہیں فرمایا اہل عراق کے ہیں ایسے لوگوں کے جو حق کی طرف مائل نہیں ہوتے اور باطل سے رکتے نہیں یاد رکھو مجھے ان لوگوں سے اپنے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں مگر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں ان کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا مطلب یہ تھا کہ کہیں اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریب نہ دے دیں ظہر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خدشات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقفی نہیں رہ سکتے تھے اس کے باوجود جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی طرف کوچھ پر مائل دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہنو کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہنو کوئی فاطر الاقل یا جوان انسان نہیں تھے تو ماننا پڑتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی لایا عمل ضرور تھا جسے اپنا قروہ اپنے مقاصد میں کامیابی کی امید کر رہے تھے ہمارے خیال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہل عراق کی امید سے سیاسی نظام میں تبدیلی لانے کا عظم کرنے کے ساتھ ساتھ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ عراق والوں کی امید کا جوش این وقت پر تھنڈا بھی پڑ سکتا ہے اور تحریک کے آغاز سے پہلے یزید کی حکومت اسکری طاقت کے ذریعے خلاف توقع قائم و مستقم بھی ہو سکتی ہے اور ایسے میں نہ صرف حکام کی اطاب اور غیظ غزب بلکہ خروج منہی ہنہوں کی اطلاق میں داخل ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے آگے آنے والے لمعہ بدلتے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ ایسے ناسازگار آلات میں متبادل لا عمل کیا ہوگا تفصیل آگے آ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ کے دلائل اور اجتحاد سے متفق تھے اور کچھ نے شریعت کے ایک دوسرے حکم کی پیروی میں بیعت کر لی تھی وہ حکم ہے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا اور افتراک سے گریز کرنا یہ حکم قرآن و عدیث کے متعدد نصوص میں موجود ہے اس اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے بعض حالات میں معمول سے ہٹ کر کسی کم تر یا غیر افصل صورت کو ناغواری کے باوجود اختیار کر لیا جاتا ہے بیعت کرنے والے قابر کا یہی شیال تھا عمید بن عبد الرحمن کی رویت ہے کہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا تم کہتے ہو کہ یزید امت محمدیہ کا بہترین فرق نہیں علم و فقات و مرتبے میں سب سے عالی نہیں میں بھی یہی کہتا ہوں مگر اللہ کی قسم میں امت محمدیہ کے متحدر رہنے کو اس کے منتشر ہونے پر ترجیح دیتا ہوں اقابر کی بیعت پر امادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت یزید کی شورت ویسی نہیں تھی جیسے بعد میں سائنہ کربلا واقعہ خرہ اور حصار کعبہ جیسے ان منٹ داغ اس کے دامر پر لگ جانے کے بعد ہوئی بلکہ تخت نشینی کے وقت تو وہ اپنے باز عیوب کے بوجود ایک صحابی کا بیٹا ایک نیک و صالح خاندان کا فرد اور ایک آلہ نصب شہزادہ سمجھا جاتا تھا اس لیے بہت سے قابر حدشات کو نظر انداز کر کے نیک امیدوں و بستہ کرنے کی گنجائش سمجھ رہے تھے سوال عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یزید کی بیعت پر کیا فرمایا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حنوما نے یزید کی بیعت پر کیا فرمایا چنانچہ یزید کا نامیندہ بیعت لینے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس مکہ پہنچا تو انہوں نے حاضرین سے کہا اللہ کی قسم محاویہ اپنے سے پہلے خلافہ کی طرح نہیں تھے مگر ان کے بعد ان جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا یقیناً ان کا بیٹا یزید ان کے نیک کمبے کا فرد ہے لہذا آپ سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیں بیٹھے رہیے گا یزید کی بیعت کر کے اطاعت کیجئے کیجئے گا اس کے بعد خود بھی بیعت لی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ سب لوگ بیعت کر لیں کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے تو انہیں یزید کی محالفت میں کامیابی کی امید کے بجائے امت کے افتراک اور خونریزی کا حطرہ محسوس ہوا لہذا انہوں نے بھی بیعت کر لی ظاہر ہے یہ بیعت رغبت اور مسررت کے ساتھ نہیں تھی اس لیے انہوں نے بیعت کے موقع پر یہ تفسرہ کیا تھا اگر اس میں خیر ہوئی تو ہم راضی ہیں ایزمیش ہوئی تو سبر کریں گے سوال کیا یزید کی طرف سے ریعت کا معاملہ کیا جا رہا تھا جواب بعض حضرات کا خیال ہے کہ یزید نے پوری طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ریعت اور چشم پوشی کا برطاو کیا اور اس لیے اس نے چار پانچ ماہ تک ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی مگر در حقیقت یہ رائے یزید کے حق میں ایک بے منیاد خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں یزید کی طرف سے کاروائی میں فقط ناگزیر حد تک تاخیر ہوئی اور اس کی بھی کچھ وجود ہی پہلی بات یہ تھی کہ جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے تب تک یزید کی حکومت پوری طرح قائم و مستحکم نہیں ہوئی تھی اس لیے جزیرہ الہرب پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا اور یہی وجہ تھی دمشق کے سرکار چار پانچ ماہ تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کسی مؤثر کا روائی کا انتظام نہ کر پائی ایک وجہ یہ تھی یہ بھی تھی کہ ان دونوں اکابر کے مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد شوال میں مصم حج شروع ہو گیا تھا یوں اگلے تین مہینوں میں بھی حامیوں حاجیوں کی رش کی وجہ سے کاربائی ممکن نہ تھی تاہم جو ہی حاجی واپس ہوئے اور جزید کی حکومت کو سنبلہ ملا تو اکسٹھ ہجری میں جزید کے گورنر عمر بن سحید کے دو ہزار سپائیوں نے مکہ پر حملہ کر دیا یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے شہریوں کی مدد سے انہیں مار بگایا اگر حکومت کو نواسہ ابوبکر صدیق کا کچھ لحاظ ہوتا تو مکہ پر اس فوج کشی کا بلا کیا مطلب تھا اور اگر نواسہ رسول سے ریاض کا برطاو سرکاری پالیسی ہوتی تو یہ ریاض صرف چند ماہ تک مکہ اور جزیرہ العرب ہی میں محدود نہ رہتی بلکہ کوفہ کی سرد پر اور میدان کربلا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عزاز و اکرام کا برطاو کیا جاتا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دو بار فوج کشی نہ کی جاتی بلکہ ان دونوں حضرات سے جبری بیعت کا مطالبہ کر کے انہیں اپنا گھر بار اور دیار رسول چھوڑنے پر مجبور ہی نہ کیا جاتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یزید کا خط عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ ہی میں تھے کہ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط بیجا جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ان سے بغابت کا قوی خدشہ ہے اس مراسلے میں تنبیہ کی واضح جلک دکھائی دیتی ہے یزید نے لکھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس مشرق کے لوگ آ کر انہیں خلافت کی امید دلا رہے ہیں آپ آلات سے بحرب بحبر تجربہ کار انسان ہیں اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا کیا تو قرابتداری کے بندن ٹوچ جائیں گے آپ ہاندان کے بڑے اور محزز آدمی ہیں ان کو اس شورش پسندی سے روکیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں تحریر فرمایا مجھے امید ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی روانگی کسی ایسے کام کے لیے نہیں ہوگی جو آپ کو ناگوار ہو الغرز دربار دمشق میں استراب کی فضا تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اہل کنفہ سے رابطہ دیکھ کر یزید کو خوف تھا کہ وہ بغاوت کرنے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یقین تھا کہ یزید اس کے حکام ان کے معاقف پر غور کیے بغیر انہیں بغاوت کا مرتقب سمجھ کر قتل بھی کرا سکتے ہیں الغرز دوبارہ دربار دمشق میں استراب کی فضا تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اہل کنفہ سے رابطہ دیکھ کر یزید کو خوف تھا کہ وہ بغاوت کرنے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو یقین تھا کہ یہ یزید کہ یہ کہ یزید یا اس کے حکام ان کے معاقف پر غور کیے بغیر ان کے معاقف پر غور کیے بغیر انہیں بغاوت کا مرتقب سمجھ کر قتل بھی کرا سکتے ہیں اس لیے وقت اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے مل کر اپنا موقع پیش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ عراق جا کر اپنے حامیوں کی مدد سے تبدیلی لانے کی کوششت کو سوند مند سمجھا اہلِ عراق کے خطوط اہلِ کوفہ کے لگتار خطوط اور وفود آ رہے تھے اور اطلاعات یہ تھی کہ پورا عراق یزید کے کنٹرول سے باہر ہے صرف کوفہ میں ایک لاکھ مسلح آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی امید کے لیے تیار ہیں اور یہ کہ لوگوں نے مقامی گورنر حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز جمعہ تک میں شریک ہونا ترک کر دیا ہے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں اور ان کے سوا کسی پر پروسہ نہیں کر سکتے حالات کا یہ منظر نامہ بتا رہا تھا کہ اگر فوری طور پر عراق کا سفر نہ کیا گیا تو وہاں زبردست قتل و غارت شروع ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کے کم حوصلہ اور اجلت پسند لوگ کسی بھی وقت اندہ دن بغاوت برپا کر سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد ماجد کے طرز عمل کا برس و مشاہدہ کیا تھا کہ انہوں نے نادان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کے بجائے شفقت اور محبت سے اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کی کوشش کی تھی اس وقت ایسے ازاروں قیدت من مسترب اور بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلا رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سوا ایسا کوئی نہ تھا جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی نانوائی کرتا اگر ان کے جال اگر اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ایک بے مقصد حانہ جنگی شروع ہو جانا بہید نہ تھا اس سے آشیے میں ہے لکھا ہے تاریخ دمشق سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہم کا عدب شروع سے مصبت تھا جس میں عوامی آمید کے ذریعے اصلاح و حوال کے لیے مذاکرات اور مفاہمت سمیت ہر جائے صورت کے مقانات سامنے رکھے گئے تھے امام ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے البتہ ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدب اتنا و فساد اور جنگ و جدل نہیں اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس تحریک کے اعداف لا عمل اور عملی ترتیب پر بات چوچکی تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم کے خد و حال اچھی طرح معلوم تھے اس لیے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت اور عظیم کے بارے میں پوری طرح مطمئن تھے اور چاہتے تھے کہ یزید کو بھی یقین دلا دیں کہ یہ کوئی مفزدانہ تحریک نہیں اس لیے اخوال کی مہم ہے تاہم دیگر روایات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجام کے بارے میں خدشہ ضرور تھا کیونکہ کوفیوں کی سرشت اور حکام کی مسلسل بدگنمانی دیکھتے ہوئے ضروری نہ تھا کہ علاہ عمل کامیاب ہو اگر اہل کوفہ کم ہمتی کا شکار ہو جاتے اور حکام پر جو شعطاب غالب آ جاتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا بہت مشکل تھا اس لیے دیگر صحابہ کی درہ وہ بھی انہیں سفر عراق سے منع کرتے رہے اس مکتوب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کی طاقت کے ساتھ ساتھ لینے سے پہلے حکومت پر اس تحریک کی ترتیب کو زیر کرنا سیاسی مسئلہت کے خلاف تصور کرتے تھے اس لیے اس مکتوب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابعام اختیار کیا اور ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنا چاہتے ہیں بس یہ کوشش کی کہ یزید کو اتمنان ہو جائے تاکہ کہ وہ جلدبازی میں کسی انتہائی اقدام پر نہ اترائے حاشی کے بعد جب ایک قائد کی موجودگی میں عوام کی تنظیم عوام کی تنظیم کر کے ان کے دباؤ کے ذریعے برامن طور پر یا کم نقصان کے بدلے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے اس لیے آپ نے خطرہ مول لے کر عراق جانا ضرور سمجھا آپ امید کرتے تھے کہ وہاں آپ کے لوگوں کی رضا اور رغبت کے ساتھ امت کی قیادت کا موقع مل جائے گا ادھر اہل اجاز بھی عبداللہ بن زبیر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں حمید کریں گے اتنی مضبوط عوامی تاہید مل جانے کے بعد اہل شام پر جو دباؤ پڑے گا اس کے بحث یا تو وہ مفاہمت کر کے نظام کی اصلاح پر تیار ہو جائیں گے اور بلا جنگ و جدل ایک مثالی حکومت قیم کی جا سکے گے اور اگر اہل شام نہ مانے تو عراق اور اجاز کی مشترکہ طاقت کسی بڑی جانی و مالی اختلاف کے بغیر انہیں مغلوب کر لے گی ساٹھ ہجری کے کوفی ساٹھ ہجری میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کا سوچ رہے تھے تشی اپنی ابتدائی شکل میں تھا وہ آفیس کا اتنا چرچہ تھا نہ وہ کوئی الگ شناخ رکھتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کی دعوت پر کوفہ جاننا چاہتے تھے وہ صحیح لوکیدہ مسلمانوں کے طور پر معروف تھے ان میں بعض بڑے نیک نام اور مخلص لوگ بھی تھے عام مسلمانوں سے ان کے نظریہ کا فرق فقط اتنا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے تھے تاہم بات کے حالات بتاتے ہیں کہ کوفہ کے ایسے بعض نیک اور مخلص لوگ بھی کسی سازش کے علاقار بن گئے تھے سازش بہت پختہ اور تہشدہ تھی اور اس کا مقصد مسلمانوں میں حانہ چنگی شروع کرانے کے سواد پشنا تھا سازشی اناثر کیا کرانا چاہتے تھے سوال سازشی اناثر جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض امت کی خیرخواہی کے لیے کوفہ تشریف لائیں گے دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یزید اور اس کے حکام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان ہیں اور انہیں شورش پسند یقین کیے ہوئے ہیں تیسرے یہ بھی ایان تھا کہ کوفہ کے سادہ لوگ عوام بنو آشم سے بہت محبت ضرور کرتے ہیں مگر امتحان کے وقت یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں سازشی اناثر کا لائے عمل یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کوفہ کا رفت کر لیں اس سے پہلے کوفہ میں کچھ نہ کچھ انگامیہ انگامہ آرائی کر آکے حکومت کے بختہ یقین دلا دیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ آمادہ پیکار ہیں نتیجے میں حکومت کسی تدبیر کا سبوب دیئے بغیر سخت کروائی کر بیٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے جائیں انہیں ناثر کو یقین تھا اگر حکومت کی طرف سے سخت کروائی ہوئی تو اس وقت اہل کوفہ اپنی سرشت کے مطابق مدد میں پہلو تحیی کریں گے اور کوئی بڑا سانیہ رونما ہو کر رہے گا یہ درست ہے کہ ہمارے پاس سازش مرتب ہونے کا کوئی ایسا تاریخی ثبوت نہیں جس میں لکھا ہوگے فلان اس قسم کا منصوبہ ترتیب دیا ہو مگر بعد کے حیرت ناک واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ اتفاق نہیں ہوتا چلا گیا بلکہ بس پس پردہ کچھ ہاتھ تھے جو معاملے کے بدترین صورت تک لے جانا چاہتے تھے اور بلا شبہ و کوفہ ہی کے بعض لوگ تھے اس وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ سانہ کربلا پر اہل کوفہ کو متہون کیا کرتے تھے ہم اس سازش میں شریک کسی فرد کا نام یقین سے نہیں لے سکتے مگر اندازہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خطوط بیجے تھے یا انہی میں سے کچھ کی سازش تھی اگر خطوط بیجنے والے کوئی کئی کوفی رعا سا نیک صیرت تھے اور خانوادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سچی عقیدت رکھتے تھے انہیں بلا ثبوت اس سازش میں شریک نہیں سمجھا جا سکتا مگر سازشی لوگ بھی ان میں ضرور شامل تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ عقابر اجاز اہل کوفی کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے اس لیے جب سفر کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیگر عقابر سے مشورہ ہوئے تو سب نے کوفی کو حطرناک قرار دے کر آپ کو اجاز ہی میں رہنے کا مشورہ دیا ان خیر خواہوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے انہیں جب آپ کا عظم معلوم ہوا تو بے اختیار بولے آپ کہاں جائیں گے اور لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا آپ کے بائی کا ساتھ نہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں ادھر ادھر قتل بھی کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو اس روایت سے چند اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اجاز میں اپنے مقصد کے لیے سازگار مواقع کی امید نہ تھی انہیں ڈر تھا کہ حکومت انہیں ان کے موقع سے انعراح پر مجبور کرے گی اپنے رائے پر ثابت قطمی کے پاداش میں قتل کا خدشہ بھی لائق تھا یہ خدشہ کسی اور جگہ چلے جانے میں بھی موجود تھا مگر آپ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ حرم میں خون لیزی ہو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی مخلص تھے اور انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے خیر خوانہ طور پر منع کیا تھا اس کے برخلاف جن روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق جانے پر خسایا تھا تاکہ اجاز پر خود قبضہ جمالیں وہ انتہائی ضحیف ہیں اور سکہ راویوں کے پکے راوی سکہ راوی اور راویوں کی رویت سے تہارس کے باعث ناقابل قبول ہیں مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی جب خطوط اور وفود کا تانتہ بن جانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ کوفہ جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک آزائم پورے ہو سکتے ہیں تو آپ نے وہاں جانے جانے جانا تیہ کر لیا مگر خود جانے سے قبل اعتیاد سے کام لیتے ہوئے اپنے چچہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنے آنکھوں سے وہاں کی صورتحال دیکھ بال لیں آشیہ میں لکھا ہے ذہن میں رہے گی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بلانے ملوث سرکردہ لوگوں کے نام صرف ابو محفف اور عشام قلبی کے رویات میں ہیں ان میں بعض آلہ مراتے مسلمانوں کے نام شامل ہونا برحال محل نظر ضرور ہے اس بات کا امکان ہے کہ یہ نام بعد میں شامل کر لیے گئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرت مخلصانہ طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا رہے ہوں اور کچھ دوکہ دینا چاہتے ہیں آخر میں دوکہ دینا والوں کی تدبیر غالب آگئی ہو واللہ عالم آشیہ کے بعد مسلم بن عقیل سے نوان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ کو رویہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر شہر کے ایک مخلص مسلمان ہانی بن عروہ کے ہام ایمان ہوئے اہلِ کوفہ بڑی تعداد میں ان کے گرد جمع ہو گئے کوفہ کے گورنر نوان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم فاضل صحابی تھے سن دو ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو چودہ حدیثوں کے راوی اور بہترین خطیب تھے مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل کی آمد اور ان کے سرگرمیوں سے واقف ہونے کے باوجود نوان بن مشیر نے ان پر کوئی روک ٹوک نہ کی کوفہ کے بعد سخت مزاج افسران نے نوان بن مشیر کی اس کو شادہ رویہ پر تنقید کی اور انہیں کمزوری کا تانہ دیا انہیں نے فرمایا اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہ کر کمزور کلانا مجھے بسند ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے طاقتور کلاؤں ابو محنف کی روایت میں نوان بن مشیر کا مسلم بن عقیل کے اسخواب کے لیے یہ فکرہ بھی موجود ہے میں شک و شبہ یا الزام کی بنیاد پر گرفت نہیں کروں گا ہاں اگر یہ زہر ہوا کہ تم نے خلیفہ کی بیعت توڑ دی ہے اور سربراہ کی مخالفت کی ہے تو اللہ کی قسم میں تلوار سے کام لینے میں قسم نہ چھوڑوں گا اس سے ظاہر ہے کہ حضرت نوان بن مشیر بھی مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کو فتنہ و فساد نہیں سمجھتے تھے ظاہر ہے کہ وہ گورنر تھے ان کے پاس ساری اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی اگر حقیقت میں مسلم بن عقیل کسی مسلح بغاوت کی تیاری کر رہے ہوتے تو یہ بات ان سے چپی نہیں رہ سکتی تھی اور وہ اس پر ضرور قدغند لگاتے مسلم بن عقیل کا اتمینان بخش مراسلہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم سفر مسلم بن عقیل نے ان علات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بیج دی کہ برہ آزار افراد بیعت کر چکے ہیں آپ تشریف لے آئیں ایک روایت میں تمام کوفہ پالے آپ کے ساتھ ہیں آپ جو ہی میرا حد پڑے تشریف لے ہیں یہ مراسلہ گیارز زیکادہ ساٹھ ہجری کو روانہ کیا گیا تھا کوفہ میں حالات کی تبدیلی عبید اللہ بن زیاد کا تقرر مسلم بن عقیل کا مراسلہ پہنچنے میں تین چار ہفتے لگے اور اس دوران کوفہ کے علات خاصے بدل گے جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر رہے ہوا یہ کہ کوفہ کے بعد شدد پسند عمرہ نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گوہرنر حضرت نمان بن مشیر کی نرم خوئی کو نہ بسند کیا پہلے انہیں برا بلہ کہا جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قیم رہے تو یزید کو سارا حال نمک مرچ لگا کر بیجا اس نے نمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو معذول کر دیا اپنے حکم نامے میں عبید اللہ بن زیاد سے رضا مندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بسرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپر کر دی ساتھ ہی حکوم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو مل جائیں تو قتل کر ٹالو اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص کے اختیار میں آگئی جس کے افتاد تبعہ کسی وقت کسی بھی ناغوار واقع کو جنم دے سکتی تھی عبید اللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بسرہ سے سیدھا کفہ پہنچ گیا مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتعہ سرکاری امیر حانی بن عروا کے ہاں قیام بزیر تھے عبید اللہ بن زیاد کو خبر مل گئی اس نے حانی کو بلا کر پوچھ کچھ کی جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت ضدقوب کے بعد قلعے میں بند کر دیا اس موقع پر مسلم بن عقیل سے بھی ایک سخت لغزش ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا وہ اپنے میزبان حانی بن حروا کو چھڑانے کے لیے چار ہزار مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آگئے جب جب اسے جب اس مجمع کو لے کر مسلم بن عقیل جب اس مجمع کو لے کر یعنی چار ہزار افراد کو لے کر لے کر وہ کسرے کسرے امارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبداللہ بن زیاد خوفزدہ ہو گیا مگر جلدی اہل کوفہ کی پرانی سرشد کا ایک بار پھر اظہار ہوا مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ تیس تیس چالیس چالیس افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے یہاں تک جب مسلم بن عقیل عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن زیاد کے مقابلے میں آئیت و گنتی کے چند لوگ تقریباً پچاس آدمی ان کے ساتھ رہ گئے تھے آشیے میں تاریخِ تبری میں لکھا ہے کسی رویت میں ہے کہ یزید کو یہ معاملہ عبداللہ بن زیاد کے سپورت کرنے کا مشورہ اس کے قاتب اس کے قاتب سرجون نے دیا تھا جو نصرانی تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملے کو اندائی حد تک موچانے کے پس پردہ کیسے کیسے لوگ سرگرم تھے آشیے کے بعد جو چالیس پچاس افراد مسلم بن عقیر کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی اکثریت کو عبداللہ بن زیاد نے چلاکی اور دونس سے کام لیتے ہوئے میدان سے اٹھا دیا اس کے بعد مسلم بن عقیر کو گرفتار کرنے کے لئے سپائیوں کو آگے بڑھایا اس جڑب میں مسلم بن عقیر زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہو گئے اس وقت حالت یہ تھی کہ شہر کی گلیوں کو راستہ بتانے کے لئے کوئی ایک فرد بھی ساتھ نہ تھا خانوادہ بنی حاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیلہ کوفہ کی گلیوں میں بٹکتا رہا آخر ایک خاتون نے پانی پلایا اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیر ہیں بنا دی اگر اس کے عورت کا بیٹا اگر اس عورت کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کے دست راس محمد بن عشد کا ساتھی تھا اس نے مخبری کر دی مسلم بن عقیر اس گھر سے گرفتار کر لیا گئے عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی شد سے نیچے پھنگوا دی حانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی حانم نے کوفہ جانے سے منع کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی حانم ان حالات سے بے خبر تھے مسلم بن عقیر کے اتمنان دئی پر آپ رضی اللہ تعالی حیال سمیت کوفہ جانے کی تیاری کر لی تھی یہ تیہ ہے کہ آپ ذل حجہ کے پہلے حشرے میں نکلے تھے جب آپ مکہ سے کوفہ کے لیے نکنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے اجازت چاہی تو وہ بولے آپ کہاں جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا جنہوں نے آپ کے بھائی کو زخم لگایا اگر میرے اور آپ کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر روک لیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کو دیا تھا فرمایا مجھے کہیں اور قتل ہو جانا اللہ اور اس کے رسول کے مقدس شہروں میں خون ریزی برپا ہو جانے سے زیادہ عزیز ہے جابر بن عبداللہ ابو سہید خدری اور ابو واقع لیسی رضی اللہ تعالی نے بھی عراق جانے سے ہوکا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کا ذکر پیشے آ چکا ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا تھا بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالی نے نکلنے کے معاملے میں ہماری نہ چلنے دی میری جان کی قسم انہوں نے میرے والد اور بھائی کے جو عبرناک آلات دیکھے اور لوگوں کے ان سے جو بے وفائی دیکھی اس کے بعد تو انہیں زندگی بھر کوئی نقل ورکت نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ انہیں اس صلح میں داخل ہو جانا چاہیے تھا جس میں سب داخل ہوئے تھے کہ اجتماعیت ہی میں خیر ہوتی ہے عبداللہ بن عمر بن حاس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تقدیر کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی نے جلدی کر دی ورنہ اگر میں ان تک پہنچ جاتا تو ان کو نکلنے نہ دیتا سوائے اس کے کہ وہ مجھے لاچار کر دیتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے منع کرنے کے بوجود کیوں نہ رکے اتنے برگزیدہ عزرات اور مخلص اخباب کے منع کرنے کے بوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کوئی عراق جانے پر کیوں اسرار تھا کیا وہ اقتدار کے حریص تھے ہرگز نہیں اصل بات یہ تھی کہ ایک طرف وہ یہ محسوس کر دیتے کہ ان کے کوفہ جائے بغیر مقصد اور عدف کے حصول کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی دوسرے اجاز میں انہیں حکام ابن عمیہ سے خطرہ لائق تھا کہ وہ موقع ملتے ہی انہیں بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے بیعت نہ کرنے کی صورت میں جو کش مکش ہوتی اس سے حرامین میں خون ریزی کا حدشہ تھا بلا شبہ دیگر صحابہ کے مشرق مطابق فتنے کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالی نے بیعت کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تو شرحن اس کی رخصت نکلتی تھی یہی پر سکون اور محفوظ شکل تھی مگر آپ کو عضو معطل بن عضو معطل بن کر عضو معطل بن کر رہنا گوارہ نہ تھا اپنے اجتحاد کے مطابق کم از کم آپ پر عظیمت کی راہ اختیار کرنا واجب تھا کہ حکومت پر ایک خاندان کی اجارہ داری کا محاول ختم کر کے اسلامی شرحیت کا نظام واپس لایا جائے یہی وجہ تھی کہ سب کے منع کرنے کے بوجود آپ کا ضمیر مطمئن تھا آپ کی نیت رضا مولا اور فلاہ امت کے سوا کچھ نہ تھی خطوط سوال خطوط ساتھ کیوں لیے یہ بات قابل ذکر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے چلتے ہوئے وہ خطوط ساتھ لے لیے تھے جو کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالی کو لکھے تھے وجہ غالبا یہ تھی کہ اگر اہلِ کوفہ وفتاری کا وعدہ پس پش ڈال دیں تو انہیں وفتاری کے وعدوں والے یہ خطوط دکھا کر ہار دلائی جا سکے مشہور کول کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی روانگی آٹھ زلحجہ کو ہوئی تھی مگر راجع یہ ہے کہ اس سے قبل ہوئی تھی جزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی روانگی کی اطلاع اور مروان کا ابن زیاد کو خط اس طوران حجاز کے حاکم عمر بن سحید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی نکلنے کی خبر دار و خلافہ دمشق اور کوفہ روانہ کر دی تھی اس نے عبداللہ بن زیاد کو لکھا تھا حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں یہی خبر مروان بن حکم نے بھی ابن زیاد کو بھیجی تھی مگر ساتھ ہی اس مسئلے کو اتحاد سے حل کرنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے مقام و مرتبے کا خیار رکھنے کی نصیت کی تھی مگر یہ کوئی سرکاری حکم نہیں محض مشورہ تھا مروان نے لکھا تھا یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں اللہ کی قسم ہمیں حسین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں حبردار جوش میں آ کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھنا جس کی تلافی نہ ہو سکے اور لوگ اسے فراموش نہ کر سکیں مروان کے اس خد سے معلوم ہوتا ہے کہ بن عمیہ کے سنجیدہ سنجیدہ و جہان دیدہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اطرام کرتے تھے مگر افسوس کہ عوید اللہ بن زیاد نے ایسے لوگوں کے مشورے پر کان نہ دراب کیونکہ بڑوں کا اطرام اس کے خمیر میں نہ تھا وہ فوجی نظام میں ڈھلا ہوا ایک مشینی قسم کا انسان تھا اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی عقیدت نہ تھی عقیدت تھی نہ مروان جیسے کونہ سال عموی امیر کی بات اس کے نزدیک کوئی عصیت رکھتی تھی جزید کا خط عبید اللہ بن زیاد کے نام اس دوران جزید نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک مراسلے میں لکھ بھیجا تھا مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں سارے زمانوں میں تمہارے زمانے کو سارے شہروں میں سے تمہارے شہر کو اور سارے حکام میں سے تم کو امتحان آ پڑا ہے اس دوران جزید نے عبید اللہ بن زیاد کو ایک مراسلے میں لکھ بھیجا مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں سارے زمانوں میں تمہارے زمانے کو اور سارے شہروں میں سے تمہارے شہر کو اور سارے حکام میں سے تم کو امتحان آ پڑا ہے ایسے ہی امتحان آتھ پر میں پڑھ کر لوگ ترقی پاتے ہیں یا غلاموں کی طرح پست درجہ ہو جاتے ہیں یزید نے اسے مسلم بن عقیل کے قتل پر شاباش دیتے ہوئے یہ حکام بھی دیئے تھے جسوس اور مسلح پیردار تحینات کر دو جن لوگوں پر شکوں نے گرفتار کر لو جس پر کوئی الزام ہو اسے بکڑ لو مگر قتل اسی کو کرنا جو تم سے جنگ کرے مجھے بیش آمن آلات کی اطلاع دیتے رہنا یزید کے مراسلے پر تفسرہ اس مراسلے سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی طرف سے اپنے زیاد کو کافلہ حسینی پر ابتدا درازی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ ایسی کروائی کو ناغذیر حالت کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا ممکن ہے یزید نے اپنے خیال میں اس تدبیر کو کافی سمجھا ہو مگر آلات نے ثابت کیا کہ یہ ادایات بالکل ناکافی تھی اس مراسلے میں مسلم بن عقیل کے قتل پر ابن زیاد کی جو اصلہ افضائی کی گئی تھی وہ اس سخت مزاج شخص کو اس خبت میں مبتلا کرنے کیلئے کافی تھی کہ عریف کا قلعہ کامہ کرنے کی ذرا بھی گنجائش ملے تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ کہ کافلہ حسینی سے ریعت نہیں برتنی چاہیے اگر یزید کی یزید اس کی جگہ عبداللہ بن زیاد کو یہ حدایت دیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اترام کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے تو سازشی اناثر کی امیدیں بھر نہ آتی بلا شبہ یزید کے یہ سنگین ترین غلطی تھی جس نے معاملے کو انتہائی حد تک بگڑنے دیا عبداللہ بن زیاد کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے خبر رکھنے کی برپور کوشش مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد عبداللہ بن زیاد کی پہلی کوشش یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی صورتحال سے بلکل بھی خبر رکھا جائے اس نے کوفہ سے بسرا اور شام تک تمام شہرہوں پر اتنی سخت ناکہ بندی کرائی کہ تقریبا پورے مہینے کوئی شخص یہ علاقے عبور کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی عرب سے آنے والا کوئی شخص کوشش اور تلاشی کے بغیر عراق کی حدود میں داخل ہو سکا مسلم بن عقیل آٹھز الحجہ کو قتل کیے گئے تھے اور اس سے دو تین دن قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تھے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کوفہ میں اب نرم دل نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سخت گیر عبید اللہ بن زیاد مسلط ہے اگر راستہ بند اگر راستے بند نہ ہوتے تو کوفہ سے نکلنے والا کوئی خبر رساہ انہیں جزیرہ تل عرب کی سرات کے پاس یہ اطلاعات دے دیتا مگر لاعلمی کی وجہ سے کاروان حسینی کے مسافر آگے بڑھتے چلے کے بڑھتے چلے کے پاس